سورہ ارواد میں اللہ سبحانہ تعالی نے یہ تذکرہ فرمایا ہے کہ جب بادل گرجتے ہیں تو یہ بادلوں کا گرجنا حقیقت میں اللہ سبحانہ تعالی کی تسبیح کا طریقہ ہے لیکن یہ گرجتے ہوئے بادل ایک آندھی، توفان اور بہت تیز برستی بی بارس کے ذریعے ایک عذاب کا پیش خیمہ بھی ہے وہ عذاب جس سے اللہ سبحانہ تعالی نے بسا وقت کچھ قوموں کو تباہ اور نیستوں نابود کر دیا تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بادل کو گرجتے اور بجلی کو چمکتے بے دیکھتے تھے تو خوف خدا سے اور اللہ کے عذاب کے در کے خوف سے پوری آجزی کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالی سے رحم اور قرم اور آفیت کی دعا مانگتے تھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے مصطد احمد اور ترمزی میں وہ دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بادلوں کے گرجتے اور بجلی کے چمکنے کے وقت مانگتے تھے وہ سکھائی گئی ہے آپ فرمایا کرتے اللہم لا تقتلنا بغضبکا ولا تحلقنا بعذابکا وعافنا قبل ذالک اے اللہ تو ہمیں اے اللہ تو ہمیں اپنے غضب سے ختم نہ کر دینا اور اپنے عذاب سے ہمیں حلاق نہ کرنا اور ہمیں اس سے پہلے آفیت عطا فرمانا اللہ سے اس کے غضب اور اس کے عذاب سے نجات اور اس سے آفیت کا سوال